بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلے باقاعدہ ان باکسنگ شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ اس طرح کے کارٹ بورڈ کے باکس میں آتی ہے اور کافی لائٹ ویٹ اور خوبصورت کنسیل کیری کیلئے بنائی گئی پسٹلز ہیں یہاں پر آپ کو بریٹا لکھا ہوا مل جائے گا اس کے باکس پر اور سائٹ پر اس کے سیریل نمبر اور میڈن یویس اے وغیرہ لکھا ہوا مل جائے گا تو یہ تین باکس میں آپ کو باری باری کھول کے دکھاؤں گا اس میں جو پسٹل ہیں وہ بھی دکھاؤں گا ان کی سپیسیفکیشن اور ان کی ڈیمینشن کی اور پرائس کی بات کریں گے تو سب سے پہلے یہ باکس کھول لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ باکس کے اندر ایک خوبصورت سا پاؤچ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو کہ کنسیل کیری کیلئے بہت ہی زبردست ہینڈ کیری بیگ ہے تو دوستو اس کے ساتھ آپ کو ایک چائڈ لاک مل جائے گا اس کی سیفٹی کے لیے اور کچھ پیپر ورک ہے کچھ کیمیکل ہے سیلیکون وغیر اس کے ساتھ اس کے باکس میں دیا گیا ہے اور یہ اس کا یوزر مینویل دیا گیا ہے کچھ ورنٹی کارڈ ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر بریٹا تیز بتیس ٹوم کیٹ لکھا ہوا ہے جو کہ بتیس ای سی پی یعنی بتیس بور کی پسٹل ہے تو اس بک میں اس پسٹل کے مطالق تمام ڈیٹیل درج ہیں اس کے علاوہ کچھ بریٹا کمنی کی ورنٹی کارڈ وغیرہ بھی اس کے ساتھ آپ کو باکس مل جاتے ہیں تو دوستو اب آتے ہیں اپنی پسٹل کی طرف جو کہ اس ہینڈ کیری بیک میں یا پاؤچ میں آپ کہہ لیں دی گئی ہے تو اس کو ہم کھول لیتے ہیں اس کے اندر آپ کو یہ پسٹل شاپر میں مل جائے گی تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بریٹا لکھا ہوا ہے اس کے بیک کے اوپر اور یہ ہینڈ کیری کے لیے اور کنسیل کیری کے لیے زبردست چیز ہے تو دوستو سب سے پہلے جو پسٹل میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ تیز بتیس کوورٹ کلر کی پسٹل ہے کمنی نے اس کو کوورٹ لکھا ہوا ہے لیکن یہ میٹ بلیک فینشنگ میں لگ رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بریٹا تیز بتیس لکھا ہوا ہے ٹام کیٹ میڈن یو ایس اے اس کے سلائٹ کی اوپر تو دوستو یہاں پر اس کا میکزین نکال لیتے ہیں بھی آپ کو دکھا دیا یہ میکزین بھی آپ دیکھ لیں یہ سنگل سٹیک میکزین ہے سیون راؤنڈ اس میں آتے ہیں بتیس بور کے یہاں پر بتیس کیلیبر میڈ ان اٹلی لکھا ہوا اس کے میکزین کی اوپر اور اس کا بیس پلیٹ بھی آپ دیکھ لیں دوستو اس کا بیس پلیٹ پولیمر کا ہے اور اس کا جو فالور ہے یہ سٹیل کا ہے تو یہ سنگل سٹیک میکزین میں آپ کو دکھا دی جو ایک ہی آتی ہے اس کے ساتھ کمنی سے اس کی بیرل بھی آپ دیکھ لیں جو کہ تھریٹڈ بیرل ہے تو دوستو دیکھنے میں یہ پسٹل بریٹا 92FS کی طرح ہے منی 92FS اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن اس میں ایک یونیک فنکشن دیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بیرل اور اس کی سیفٹی بھی چیک ہو گئی دوستو یہ ٹپ اپ بیرل کے ساتھ آتی ہے جس کا فائدہ یہ ہے دوستو کہ آپ کو یہ بار بار چیمبر نہیں کرنا پڑی کہ صرف ایک بولٹ آپ اس کی بیرل میں ڈالیں گے اور باقی سات راؤنڈ جو ہیں اس کے مگزین میں ہوں گے آپ سمپلی اس کا ہیمر پیچھے کریں گے اور ایک فائر کریں گے تو باقی راؤنڈ جو ہیں وہ آٹومیٹکلی اس میں لوڈ ہوتے رہیں گے اور آٹھ راؤنڈ آپ ایک ٹائم میں اس پہ فائر کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں آپ کو یہ آپشن بھی دیا گیا ہے یعنی اس کے سلائٹ کو آپ ڈاریک پیچھے کر کے اس کو کاک کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ہیمر سٹرائک پسٹل ہے جو کہ فل میٹل میں تیار کی گئی ہے اس کے سلائٹ کے اوپر آپ کو صرف ریئر سیریشن مل جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں آپ کو مینور سیفٹی یا تھم سیفٹی بھی دی گئی ہے اور اس کی ڈیوریبل فینشنگ جو ہے آل ڈے کنسیل کیری کے لیے زبردست پسٹل ہے کیونکہ دوستو اس کا وزن ایک سمارٹ فون کے برابر اس کا وزن ہے اور یہ آپ کو چوبیس گھنٹے اپنے پاس پاکٹ میں رکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر اس کا ریئر سائٹ پہ آپ دیکھ لیں ایڈجیسٹیبل ریئر سائٹ اس میں دیا گیا ہے فرنٹ سائٹ جو ہے یہ فکس ہے اس کے علاوہ اس کا گرپ پہ آپ دیکھ لیں اس پہ یہ وڈن گرپ لگا ہوا ہے جو کہ کافی خوبصورت ہے اس کے بیک پر آپ کو سیریشن مل جاتے ہیں اس کے گرپ کے اور فرنٹ پر بھی آپ کو سیریشن مل جاتے ہیں تو دوستو یہ کافی ہینڈی پسٹل ہے اور لائٹ ویٹ بھی ہے اس کا ٹوٹل وزن جو ہے یہ 410 گرام ہے اور اس کی اور آل لینک کی بار کر لیں دوستو تو اس کی لینک جو ہے یہ 5.4 انچ ہے اور اس کی بیرل کی لمبائی 2.9 انچ ہے کیونکہ یہ تھریٹڈ بیرل کے ساتھ آتی ہے اس میں ایک مارڈل جو میں آگے چل کر آپ کو دکھاؤں گا اس کی بیرل اس سے بھی چھوٹی ہے اور کافی ہینڈی پسٹل ہے اور سنگل اور ڈبل ایکشن کے ساتھ یہ پسٹل آتی ہے تو چلیں دوستو اب آتے ہیں دوسری پسٹل کی طرف اس کی ان باکسنگ کرتے ہیں تو دوستو یہ دوسری پسٹل بھی سیم اسی طرح کی سپیکس کے ساتھ آتی ہے اسی طرح کارڈ بورٹ کے باکس میں آتی ہے اور اس کے ساتھ بھی تمام ایکسیسز دیئے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی آپ کو 4 لاکھ مل جائے گا پسٹل لاکھ یوزر مینول بھی دیا گیا ہے اس پر اس کا مارڈل نمبر 30-32 لکھا ہوا ہے ٹام کیٹ اور یہ صرف کلر اس کا ڈیفرنٹ ہے یہ FDE یعنی فلیٹ ڈارٹ ارد کلر میں آتی ہے جس کو ہم ڈیزرٹ کلر بھی کہتے ہیں تو یہ پسٹل بھی آپ دیکھ لیں یہ بھی میں آپ کے سامنے نکالتا ہوں اس شاپر سے تو یہ کافی خوبصورت پسٹل ہے اور یہ بھی تھریٹڈ بیریل کے ساتھ آتی ہے دوستو دیکھنے میں اور کلر میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا کلر بلکل بریٹا M9A3 کی طرح ہے اور لک بھی تقریباً اسی طرح ہے لیکن یہ منی بریٹا M9A3 ہے اس کی بھی وہی سپیسیفکیشن ہے اس کا مگزین سب سے پہلے نکال لیتے ہیں جو کہ سیون راؤنڈ مگزین کپیسٹی پر مشتمل ہے اور سنگل سٹیک کا مگزین ہے اور دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتائیں اس کے ساتھ ایک ہی مگزین آتا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو مارکیٹ سے الیک سے بھی مگزین مل جاتے ہیں جو آگے چل کر میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے اس کی بیرل چیک کر لیتے ہیں دوستو اس کی بیرل بلکل خالی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پسٹل سیف ہے تو دوستو اس پسٹل میں بھی آپ کو تھریٹڈ بیرل مل جاتی ہے ٹپ اپ بیرل کہلاتی ہے یہ اور اس کی بیرل کی لمبائی دو اشارہ نو انچ ہے اور اس کی اوور آل لنک جو ہے یہ پانچ اشارہ چار انچ ہے اور اس کے سلائٹ پر آپ کو اس کا مارڈل نمبر تیس بتیس ٹوم کیٹ بتیس آٹو اور بریٹا یو ایس سے لکھا ہوا مل جائے گا اور دوستو اس کا گریپ بھی آپ دیکھ لیں کافی خوبصورت گریپ ہے جس پر بریٹا کا لوگو بنایا گیا ہے تو دوستو اس میں مگزین ڈال لیتے ہیں سات راؤنڈ مگزین اس کے ساتھ دیا گیا ہے کمی کی طرف سے تو دوستو یہ پاکٹ پسٹل جو ہے یہ آپ بتیس بور کے لیسنس پر کیری کر سکتے ہیں یہ بتیس بور کے لیسنس پر چڑھا سکتے ہیں اور اپنے پاس سیل ڈیفینس کیلئے رکھ سکتے ہیں دونوں پسٹل سیڈ بائی سیڈ آپ چیک کر لیں دونوں بہت خوبصورت کلر ہیں اور ہنڈی پسٹلز ہیں تو دوستو یہ دونوں تھریٹڈ پسٹلز آپ نے دیکھ لی ہیں اب آتے ہیں اپنی آخری اور تیسری پسٹل کی طرف یہ بھی سیم اسی طرح بریٹا کے باکس میں آتی ہے اور اس میں بھی آپ کو پاؤچ مل جائے گا بریٹا کا جس میں آپ اس کو کیری کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی چائیڈ لاک اور یوزر گائیڈ وغیرہ دیا گیا ہے تیس بتیس مارڈل ہے ٹوم کیٹ کا اور یہ آئین آکس کلر میں آتی ہے سٹیل کلر میں تو یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو دوستو یہ تیسری پسٹل جو میں آپ کو دکھا آنے ہوں یہ باقی دونوں پسٹلز سے سائز میں چھوٹی ہے کمپیکٹ ہے کیونکہ اس میں تھریٹڈ بیرل نہیں دی گئی باقی دونوں میں آپ کو تھریٹڈ بیرل مل جائے گی اس میں آپ کو سیمپل بیرل مل جائے گی تو یہ سائز میں اس سے بھی چھوٹی ہے اور پاکٹ میں رکھنے کے لیے اور کنسیل کیری کے لیے زبردست ہے اس میں بھی آپ کو سیون راؤنڈ کا میکزین مل جائے گا اس میں سات راؤنڈ آتے ہیں بتیس اے سی پی یعنی بتیس بور کے اور یہاں پر میڈن اٹلی لکھا ہوا یہ بھی اٹلی کا بناہ ہوا میکزین ہے اور سنگر سٹیک میکزین ہے تو دوستو اس پیسٹل کی بیرل بھی آپ دیکھ لیں یہ بھی سیم اسی سپیکس کے ساتھ آتی ہے اور یہ سٹیل کلر میں ہے آئین آکس کلر میں کافی خوبصورت پیسٹل ہے لک میں کافی زبردست لگ رہی ہے اور اس کا سائز آپ چیک کر سکتے ہیں کافی چھوٹا سائز ہے اس کی اوورال لینگ جو ہے یہ چار اشارے نو انچ ہے اور اس کی بیرل کا سائز بھی دو اشارے چار انچ ہے جو باقی پسٹل سے تقریباً ہاف انچ کم ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا مارڈل نمبر اور میڈ وغیرہ لکھا ہوا سیریل نمبر بھی دیا گیا ہے دوستو اس کی گرپ پر بھی آپ کو بریٹا کا لوگو مل جائے گا تو دوستو اب میکزین اس میں لگا لیتے ہیں اس کا میکزین ریلیس بھی آپ چیک کر لیں یہ بٹن دیا گیا ہے میکزین ریلیس کا اور اس میں بھی آپ کو تھم سیفٹی مل جاتی ہے جو ایک اچھی بات ہے کیونکہ یہ پاکٹ پسٹل ہے اور آپ اس کو اپنی جیب میں رکھیں گے تو یہ سیفٹی اس میں بہت زبردست آپشن ہے اس سے آپ کی پسٹل بھی سیف رہے گی اور آپ بھی سیف رہیں گے دوستو اس کے گرپ کی اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لائننگ کی گئی ہے جو کہ گرپ کرنے میں کافی مدد دیتی ہے دوستو اب اس کو سائیڈ بائی سائیڈ دوسری پسٹل کے ساتھ آپ چیک کر لیں دونوں کی سائز میں تقریباً ہاف انچ کا فرق ہے باقی اس کی وٹ جو ہے اور اس کی ہائٹ جو ہے دونوں کی سیم ہے اور باقی سپیکس بھی تقریباً دونوں کی سیم ہی ہے اور دوستو اگر اس پسٹل کی قیمت کی بات کریں تو آج کل امپورٹ کے مارکیٹ میں یہ پسٹل آپ کو تین لاکھ پچاس ہزار سے لے کر تین لاکھ ستہ ہزار روپے تک مل جاتی ہے اور اگر اس کا اضافی مگزین آپ کو چاہیے تو وہ بھی آپ کو مارکیٹ سے مل جاتا ہے اوریجنل بریٹا کا میڈ ان اٹلی کا مگزین ہے یہ سیون راؤنڈ کا اس میں بتیس بور کے سات راؤنڈ آتے ہیں اور یہ میڈ ان اٹلی کا مگزین ہے تو یہ مگزین بھی آپ کو مارکیٹ سے مل جاتا ہے اور یہ تقریباً بیس ہزار روپے تک یہ مگزین آپ کو مارکیٹ میں مل جائے گا لیکن دوستو یہ قیمتیں فکس نہیں ہوتی یہ آپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں ڈالر کی حساب سے مارکیٹ کے سیچویشن کی حساب سے تو دوستو آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بریٹا تیس بٹیس ٹارم کیٹ کی بتیس بور کی پسٹل دکھائی ہے تین کلرز میں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں جن دوستو نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندے بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے اجاز چاہوں گا اپنا خیال رکھئے اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ